صدف ناز پیشے کے اعتبار سے تو ٹیچر ہیں لیکن انہیں اپنے شوق نے پہلے سائیکل اور پھر موٹر سائیکل چلانا بھی سکھا ڈالا بچپن سے سائیکل چلانے کا شوق اور پھر گھر والوں کے مکمل تعاون نے ان چوٹوں پر بھی مرہم رکھ دیا جو صدف نے سیکھتے ہوئے کھائیں لیکن صدف نے اسے صرف اپنا ہی شوق بنا کر نہیں رکھا بلکہ میرپور ماتھیلوں کے اس اسکول میں دور دراز سے آنے والی لڑکیوں کو بھی سائیکل سکھانے میں مدد کی تاکہ وہ کسی کی مدد لیے بغیر اسکول پڑھنے آ سکیں میں گری تو ضرور تھی پر میں نے اپنی ہمت نہیں آ رہی اور میں اسکول بھی اپنا بیگ اٹھا کر اسکول چلی آئی جو بچے سائیکل سیکھ رہے ہیں ان سے یہ مشکلات حال ہو جاتی ہے کہ وہاں ان کو پہنچانے کے لیے صبح کا ٹائم سکول سا دیر ہو جاتی ہے ان کے بڑے کچھ کام کرتے ہیں کہ کوئی کھیت کا کام کرتا ہے کوئی اپنی ڈوٹی پہ جاتا ہے اس لئے وہ جب میری طرح بائک سیکھ لیں گے وہ بھی خدا آ جائیں گی ان کو آنے جانے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی قدامت پسند معاشروں میں جہاں اکثر اوقات خواتین کو گھروں سے نکلنے میں پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے وہاں صدف کا موٹر سائیکل پر یوں سفر کرنا سبھی کے لیے حیران کن ہے لیکن صدف کے والد اور اسکول کے پرنسپل عبدالکریم بخش کی حوصلہ افضائی نے صدف کو ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کی ہمت دی میں نے جب ان کو سمجھایا اگر کانفیڈنس دیا جائے اگر سیرف کانفیڈنس میں بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ یہ سائیکل موٹر سائیکل چلانا بھی سکھایا کافی مسائل ہمارے حال ہو سکتے ہیں جیسے یہ بچی صبح کو سائیکل چلا کے بغیر کسی باب کے بھائی کے ساتھ اسکول آ جاتی ہے یہ ٹائم ان کا کنزیوم ہو گیا بچت ہو گئی وہ اپنا کام کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ معاشرے تبدیل ہو رہے ہیں اب کئی لڑکیاں با آسانی لمبا سفر تیہ کر کے سائیکل پر اسکول آ اور جا سکتی ہیں میں پھر بابا کے ساتھ پہلے آتی تھی اور بائیک پہ آتی تھی ابھی میں اس سکول میں جس وقت آئی تھی تو ٹیچروں نے مجھے سائیکل چکھائی اور اس سائیکل میں سائیکل پر آسان ہو گیا میں سائیکل پر آتی جاتی ہوں میرے مشکل بھی دور ہو جائے میں پانچ کلومیٹر سے دور سے آتی ہوں میں سائیکل سے مجھے مزا آتا ہے میرا سفر جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے میں وقت پہ سکول پہنچتی ہوں اور وقت پہ گھر پہنچتی ہوں جو بچے یہاں سائیکل چلا کے آتے ہیں انہیں آسانی ہوتی ہیں آنے میں دیر نہیں لگتی اور جلدی گھر چلے جاتے ہیں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں دل لگا کے پڑھتے بھی ہیں اور چلے جاتے ہیں سائیکل پر لیکن لڑکیوں کے لیے سائیکل چلانا عام کرنا آسان نہیں تھا اس میں عبدالکریم بخش کو اپنے گھر ہی نہیں بلکہ گاؤں کے بعض لوگوں کی جانب سے سخت مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا تقریباً دس بارہ سال ان کی باتوں کو ہم سنتے رہے اب لوگوں نے یہ محسوس کرنا سیکھ دیا ہے کہ نہیں بچوں کا رائٹ ہے چاہے وہ ڈاٹر ہو سن ہو وہ ہر سواری سیکھ سکے ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے ان کو اب بینیفیشیز ہو رہی ہیں بینیفیٹ ہو رہے ہیں ان کی کافی سولتی ہو رہی ہیں اب وہ مان رہے ہیں کہ اب ٹھیک ہے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اب ہمارا جو ٹریڈیشنل روایت ہیں ان کو توڑ رہے ہیں ہمارے عزت کے خاک میں ملا رہے ہیں تو ان کو ہم نے یہ ساہ ہم نے یہ برداشت کیا لیکن آج ہمیں اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ لوگ یہ سوال کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں سماجی اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے پہلا قدم شرط ہے اور یہی کام عبدالکریم اور ان کی بیٹی نے اس دور دراز علاقے میں کیا ہے محمد ساقب وائس آف امریکہ میر پورما تھیلو گھوٹ کی لڑکیوں کے حقوق اور تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں کئی ادارے کام کر رہے ہیں ان کا کردار کتنا اہم ہے اور یہ اسے کیسے نبھا رہے ہیں لاہور سے عالم بی بی ٹرسٹ کی بانی ڈاکٹر فارا دیبا اکرم اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر فارا اقوام متحدہ یہ دن لڑکیوں کے خلاف امتیازی سلوک اور بد سلوکی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے مناتا ہے پاکستان میں لڑکیوں کو کس طرح کی تفریق یا امتیازی سلوک کا سامنا ہے بہت شکریہ آپ کا مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بنیادی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایک دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہم اس چیز کے لیے اویرنس پیدا کریں لوگوں سے بات کریں اور کوئی پالسی بنائیں کوئی کمیٹمنٹس کریں بلکہ جب اس طرح کے حالات ہوں کہ کوئی آدمی ہے یا عورت ہے بچہ یا بچی کسی حوالے سے معاشرے کے اندر کسی ڈسکرمنیشن پر مقابلہ کریں تو پورا سال ان کی بہتری کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے ایک دن بچ دین کے لیے اچھا ہے لیکن ایک کوشش پورے سال جاری رہے تو زیادہ بہتر نتائج آ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کے سکول کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے بلکہ آپ کے دنیا کے اور بہت سارے ملک کے اندر بچیوں کی تعلیم جو ہے اس کے مناسب انتظامات نہیں ہے اور جو سسٹم اور سٹکچر ہے وہ اتنا سپورٹی نہیں ہے کہ اگر وہ پرائمری یا میٹرک ایڈوکیشن حاصل کر لیں تو خائر ایڈوکیشن کے لیے کچھ سکولیات میں اثر ہو تو میرا ذاتی جو خیال ہے یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ کسی علاقے کسی کلچر یا کسی خاص جگہ کا نہیں ہے یہ ایک بنیادی طور پر رویہ ہے اور ایسا رویہ دنیا کے تمام حصوں میں پایا جاتا ہے جہاں پہ بچیوں کے ساتھ تعلیم کے معاملے میں ایک سکتی رویہ روا رکھا جاتا ہے ڈاکٹ فرہ بڑے شہروں میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو خیر پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان کی اگر حد تک ہم دیکھتے ہیں تو بڑے شہروں میں تو کئی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے تعلیم کے لیے برابری کے لیے صحت کے لیے لیکن اگر ہم اربن سینٹر سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں تو شاید اس کی ضرورت زیادہ ہے وہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اربن سینٹر میں انیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو اب یہ اربن سینٹر کے کافی حد تک کورل سائٹ برگ بھی چلا گیا ہے جہاں پہ بچیوں کو خواتین کو تعلیم صحت اور کسی ہنر کے سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہاں بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں صرف جو تنظیمیں ہیں وہ کام نہیں کریں بلکہ تو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ خود بھی اپنے مسائل کو ریالائز کر کے ان کو حل کرنے اور اپنے موال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی ہاتھ تک جو وہاں کی کومنٹ ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگ اگر کوئی سٹیک دے رہے ہیں تو وہ اس پہ ان کو فسیلیٹیٹ کرے تاکہ یہاں جو ایک disparity ہے یا کوئی نائنصافتی ہے کسی بھی وجہ سے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتے ہیں اس کو کم کیا جا سکے تو awareness technology کی وجہ سے اب صرف خاص حلقوں تک نہیں رہی بلکہ یہ بہت زیادہ دور تک پھیل گئی ہے اب بہت ساری remote jobوں پر بھی بچیوں کو اور ان کے parents کو احساس ہے parents جاتے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم بچوں کو بھی پڑھائیں اگر ہم بچوں کو اچھا کلاتے ہیں تو بچوں کو بھی کلائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ روایتی طور پر یا کلٹرل بھی آپ دیکھیں کچھ جگہوں پہ یہ رویہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ سنکر امتیاز کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جہاں awareness پہنچ چکی ہے اور جو اپنے کھر بھائی وہاں آپ کے خیال میں تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکر فراہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا اور اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے جکر کیا کہ کچھ حد تک جو ہے وہ awareness جا رہی ہے ہم نے ابھی گھوٹکی کی ایک ریپورٹ جو محمد ساکر نے ہمیں دکھائی وہ بھی ہمیں دیکھی بہت شکریہ ڈاکر فراہ آپ کا ایسا حوالے سے بات کرنے کا